امیرکا کا کلیفورنیا راہ جن دنوں موسم کی مارک جھیل رہا ہے توفان نے یہاں تباہی مچا رکھی ہے بھاری بارش کے چلتے ندیا اپنے افان پر ہے کھیتوں میں پانی بھر گیا ہے اور سڑکیں جلمک بھو گئی ہیں شریبار کا پھر سے بارش ہوئی پر فواری اور تیز ہواں سے یہاں کے لوگوں کے لئے خطرہ بڑھ چکا ہے کلیفورنیا میں آنے والے دو توفانوں میں سے ایک راہ چکا ہے پردھان منتری موڈی سومار کو دلی میں روڈ شو کرتے نظر آئے بی جے پی کی راشتے کارکارنی کی بیٹھک میں شامل ہونے پہنچے جس کا ویڈیو سامنے آیا ہے روڈ شو کے دوران سمرتکوں نے پردھان منتری پر فول برسائے اور ان کے سمرتن میں جمکن نارے بازی ہوئی دلی میں ہونے والے پردھان منتری موڈی کے روڈ شو کو لے کر کانگریس نیتا جہیرام رمیش نے کہا کہ بھارت جڑو یاترہ کی سفلتہ سے پریشان اور اسورکشیر پردھان منتری نے بی جے پی کو روڈ شو کا مزاق کرنے کے لیے مجبور کیا رمیش نے آگے کہا کہ اس طرح کے کھوکلے آئیوزن کیول ان کے سمرتکوں کو ویہست رکھیں گے کیدری منتری فگن سنگھ کلستے نے منڈلہ میں پترکاروں کے سوال جواب کے دوران کانگریس کے لیے اب شبتوں کا استعمال کیا جس کا ویڈیو فائرل ہو گیا اس ویڈیو میں منتری کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ پردھان مہینے کی سرکار میں کانگریس نے عام آدمی کو پانی نہیں پلایا کانگریس نیتا ویریندرب بیہاری شکلہ نے کہا کہ ایسے نیتا کو برخواست کرنا چاہیے کانگریس اندکش ملکارجن کھڑکے نے سنوار کو کہا کہ بھارت میں پرتی دن ایک سو پندرہ دیہاڑی مزدور آتمتیا کر رہے ہیں انہوں نے بی جے پی اور پردھان منتری موڈی پر تنچ کرتے ہوئے کہا یہ گجرات میں ہر دن نو دیہاڑی مزدور آتمتیا کر رہے ہیں کہ اندر سرکار نے دسمبر دوزار بائیس میں بتایا تھا کہ اکیس میں سربادک آتمتیا دیہاڑی مزدوروں سے جڑے لوگوں نے کی سپریم کورٹی سومار کو جوشی مٹ میں زمین دھسنے کے سنکٹ کو راستی آبدہ گوشت کرنے کی مانگوالی سوامی عویت مطر شہرانند کی یاچکہ پر انکار کر دیا کورٹ نے یاچکہ کرتا سے معاملے میں اترا کھن ہائی کورٹ کا رکھ کرنے کے لیے کہا ہے یاچکہ کرتا نے کہا تھا کہ اوڈیوگی کرن کی کارن ہی دھسا ہوا ہے پروہاویت لوگ کو معافظہ دیا جائے کناتا کے مکہ منتری بسبراج بومبئی نے ریویوار کو چکبل پور استحط ایشہ یوگ سنٹر میں آدھی یوگی شفت کے ایک سو بارہ فیٹ اوچی پرتیمہ کانابرن کیا جس کی تصویر عادت میں گروہ جگی باسودیب نے بھی شیر کی اس سے پہلے کرنا تک ہائی کورٹ میں ایک جنہتی آچکہ میں یہ کہا گیا تھا کہ اسینڈر پریابرن کی رشتی سے ایک سمیدن شیر علاقے میں بنا ہے دلی ویدان سبا کے شیط کالین سطر ہنگامے کی بھیٹ چڑھ گیا بی جے پی ویدھائک کے دلی ویدان سبا میں سوال نہیں پوچھنے دینے کی شکایت پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا جسے لے کر دلی ویدان سبا سپیکر رام نواز گویل بھڑک اٹھے اور انہوں نے ال جی پر سوال اٹھاتے ہوئے ال جی سے اپنا پتر واپس لینے کی بات کہی بی جے پی ویدھائک سے ویدان سبا سپیکر رام نواز گویل نے کہا کہ ال جی نے دلی ویدان سبا کو اپنگ بنا دیا کاروائی شروع ہونے سے پہلے بی جے پی ویدھائک اکسیڈن سلنڈر لے کر پہنچ کر اس کے بعد پوائنٹ آف آرڈر کے نام پر بھاچپا ویدھائک ال جی کا پکش رکھنے لگے اس پر ویدان سبا سپیکر نے ہی پوچھ لیا کہ کیا وہ ال جی کے پروکتہ ہے اس کے بعد آماد بھی پارٹی کے ویدھائک بیل میں اتر آئے اور جم کر نارے بازی شروع ہو گئی ہنگامے اور نارے بازی کے بیچ سپیکر نے کاروائی کو سکت کر دیا جو جیسے پوسٹر لے کر ال جی بی کے سکسیرہ کے آواز تک پیدل مارچ نکالا اور انہوں نے کہا کہ چنہ ہوا مکھی منتری اپنے ہی شکشکوں کو ٹریننگ کے لیے نہیں بھیج سکتا تو کیا فائدہ ایسے جنتنتر کا ال جی فائل کیسے رکھ سکتے پردھار منتری موڈی نے سوموار کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تینوں سیناؤں کے اگنی ویروں کے پہلے بیچ کو سموجت کیا اس دوران پی ایموڈی نے کہا کہ اگنی پتھ ایک پریورتن کاری ڈیٹی ہے جو سرشستر بلو کو بھوششے کے لیے تیار کرنے میں ایک مہتپون بھومی کا نبھائی کی پی ایموڈی نے سرشستر بلو کے آدھونی کرن کے لیے بھی کہا کہ پریاس جاری ہے اوناو ریو کیس میں امریکیت کی سجا کاٹ رہا ہوتا پردیش کے پور ویدھائی کلدیب سنگھ سنگھر جسے بیٹی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے دلی ہائی کوٹ نے سوموار کو انتریم جمانت دی کوٹ نے سنگھر کو ستائیس جنوری سے دس فروری تک کے لیے جمانت دی ہے پھرال سنگھر تیہاڑ جل میں بند ہے کے اندر سرکار دوارہ جاری آکڑوں کے مطاوق بھارت کی تھوک مہنگائی در دسمبر دوزار بائیس میں بائیس مہینے کے نیچلی ستر یعنی کی چار دشن لب پچانوی پرتیشت پر پہنچ گئی ہے ڈیبلو پی آئی فروری دوزار اکیس میں چار دشن لب تریاسی پرتیشت کے بعد سے دسمبر دوزار بائیس میں سب سے کم ہے مرتلب ہے کہ نومبر دوزار بائیس میں تھوک مہنگائی در پانچ دشن لب پچانوی پچانوی جبکہ دسمبر اکیس میں بھی ایدار چورتہ دشن لب ستائیس پرتیشت رہ جوشی مٹ کے بارہ دن میں دوزار پانچ دشن لب چار سنٹی میٹر دسنے سے جوڑی عصروں کے راشتے صدور سویدن کینڈر کی ریپورٹ اب این آر ایس سی سی کی سائٹ پر اپلپ نہیں ہے ساتھی راشتے عابدہ پرابندن پرادی کرن نے سرکاری سنسانوں اور بیگیانک سنگٹنوں کو جوشی مٹ میں زمین دھسنے سے جڑا ڈیٹا میڈیا میں ساجہ نہیں کرنے کے لیے کہا ہے دلی میں شیط لہر کی باپسی کی بیت سومار کو سبدرگنج میں ایک دشن لب چار ڈگری سیلسیس کے نیونتم تاپمان پر پہنچ گیا جو راشتے راجدانی میں سیزن کا اب تک کا سب سے کم تاپمان ہے لوزی روڈ پر ایک دشن لب چھے ڈگری سنٹیگریٹ تو وہی رج میں دو ڈگری سنٹیگریٹ اور نگر میں ہی دو دشن لب آٹھ ڈگری سنٹیگریٹ نیونتم تاپمان درج کیا گیا مارت موسم اگیان بیبھاگ نے اترہ پشن بھارت کے میدانی بھاگ کے ببین شہروں کے نیونتم تاپمان کی ایس چوچی جاری کی ہے اس میں راجستان کے چورو میں تاپمان مائنس دو دشن لب پانچ ڈگری سنٹیگریٹ میں مائنس دو ڈگری اور الور میں شونڈ ڈگری پر تاپمان چلا گیا ہے ہریانہ کے سار میں شونڈ ڈشن لب آٹھ ڈگری سنٹیگریٹ تاپمان درج کیا گیا ہے تو وہی سبدرگنج دلی میں ایک دشن لب چار ڈگری سنٹیگریٹ تاپمان دکھا گیا دلی کے اپوکیمنٹیم انیس سیسودیوں نے اوپرا جپال وی کے سکسینہ کو ایک پتر لکھ کر کہا ہے کہ ایم سیڈی چناو سے دو مہینے پہلے محولہ کلینک کے ڈاکٹروں کا بیتن اور لوگوں کے ٹیسٹ روکنے والے عدی کاریوں پر سخت کاربائی کرے سیسودیہ نے کہا کہ دوشی عدی کاریوں کو سسپنٹ کرے اور انہیں گرفتار کیا جائے سیسودیہ نے لکھا کہ علاج روکنا ایک آپرات ہی کرتی ہے کنگریس مہنسا چیف جہرام رویش نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترہ 19 جنوری کی دوپیر میں جمہو میں پرویش کر جائے گی انہوں نے بتایا کہ پارٹی ادھاکش ملکار جنگ کھڑگے نے 23 پارٹیوں کو 30 جنوری کوشکی نگر آنے کا نیمنترن دیا ہے جہرام نے کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ کتنے دلوں نے اس نیمنترن کو سویکار کیا جوانگت سنگر صدو موسیوالا کے پتا بلکور سنگھ نے رویوار کو بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہو کر کنگریس نیتہ راہل گاندھی کو سنگر کی ایک صدو موسیوالا کی تصویر گٹ کی ملاقات کے بعد راہل نے لکھا کہ میں نے ان میں عدبت سہا سہ دہرے دیکھا ان کے آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے گرب اور لل میں اتیادھک پیار دیکھا لیلی کے اوپرا جپال وی کے سکسینہ نے سرکار کے ایم سی ڈی کی بیٹھک کرانے کے پرستاف کو منظوری دے دی ہے یہ بیٹھک اب چوبیس جنوری کو ہوگی جس میں میئر پت کا چناف کرائے جائے گا گور طلب ہے کہ پہلے میئر کا چناف چھ جنوری کو ہونا تھا لیکن آماد بھی پارٹی اور بی جے پی کے پارشدوں کے بیچ ہاتھا پائی کی قارن صدن کو اس تھگت کرنا پڑا ایمو کی منظور شیفرہ سنگھ چوہان نے جی ٹوئنٹی سمیلن کی تھنک ٹوئنٹی بیٹھکوں کا شبھارم کیا یہ سمہارو رازدھانی کے کشاب آو تھاکری انٹرنیشنل کنونسشن سینٹر میں ہو رہا ہے ان بیٹھکوں میں بائیس دیشوں کے چورانوے پرتنیدی حصہ لے رہے ہیں اس سال جی ٹوئنٹی سمیلن کی عدیشتہ کا موقع بھارت کو ملا ہے اسی سلسلے میں جی ٹوئنٹی کی دو دینی تھنک ٹوئنٹی کی بیٹھا کے مفال سے شروع ہو چکی ریبریلی میں تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا آنی انتر تیز رفتار ڈمپر نے بائیک سوار یوبک کو ٹکر مار دی اسپتال لے جاتے سب میں ہی یوبک کی موت ہو گئی یہ معاملہ شبگر تھانہ علاقے کے رانی کھیڑا کاؤں کا ہے ٹکر مارنے کے بعد ڈمپر چالک ڈمپر لے کر فرار ہو گیا اتراخن کی کیابنٹ منتری ڈاکٹر دھنسنگ راوت نے کنڈ پریاغ میں بہو گڑا نگر کے آبدہ پیڑتوں سے ملاقات کی اس دوران کیابنٹ منتری نے پیڑتوں کی سمسیائیں سنی اور انہیں مدد کا آشواسن دیا دھنسنگ راوت نے آدھیکاریوں کو شتی گرست بھولوں کو ترند کھالی کرانے کی نردیش کیے انہوں نے کہا کہ سرکار پیڑتوں کو قرائے کے لیے ہر مہینے پانچ سزار روپے اور بھبنوں کا آقلنکر معافضہ بھی دے گی گازی پر میں نقلی نوٹ بنانے اور نوٹوں کو بازار میں سپلائی کرنے والے انتراجی گروہ کا خلاصہ ہوا سو ٹیم اور صدر کوتوالے کی سہیم فتیم نے چھے بدماشوں کو گرفتار کیا پولس نے گرفتار بدماشوں کے پاس سے دو لاکھ دس سزار آٹھ سو نقلی نوٹ اور نوٹ بنانے کے اپکرن برامت کیے علیگر پولس کا ہی نیا کارنامہ سامنے آہ ہے جہاں پولس نے جیل میں بند قیدی پر حتیہ کا جھوٹا مقدمہ لگا دیا آروپی کے پریبار والوں نے اس کے خلاف کوٹ میں ارچی دائر کی اس پر سی جیم کوٹ نے تتکالین ایسو عزب سنگھ سہید دس پولس کرمیوں پر مقدمہ درج کرنے کے آدھش دی بتادے کی سال دوزار اکیس میں ایک یوک کی لوٹ کے دوران حتیہ کر دی گئی پولس نے جیل میں ہی بند قیدی پر حتیہ کا مقدمہ درج کر دی بہرائج پولس ادھشک پرشانت برما نے سرکل نانپارہ اور موتیپور کی سمیشہ بیٹھک دی اس میں لمبت چل رہی آپرادک بیویچناوں کو دیکھ کر پولس ادھشک نے اس تمام بیویچنا آدھکاریوں کو سات دن کی اگریم چیتابلی دیتے ہوئے لمبت بیویچناوں کو جل سے جل دمٹانے کے نردیش دیئے پرشانت برما نے بتایا کہ نانپارہ اور موت پورا میں سب سے زیادہ پینڈنگ کیسز پائے گئے گرانپور کے جلہ اسپتال میں بارہ سے بھی زیادہ لوگ لفٹ میں فس گئے پتا جارہا ہے کہ تقنیقی خرابی کے چلتے بیچ میں ہی لفٹ بند ہو گئی لفٹ میں فسے مریض اور پریوار والوں کو باہر نکالنے کے لیے کافی جد جد کرنی پڑی اس سے پہلے بھی کئی بار لوگ لفٹ میں فس چکے ہیں گولیر میں دنگمبر جین سوشل گروپ کا شپت گرینڈ سممان اور نوورش بلند سمارو ہوا کارکرم کا آیوجن مادہو ڈسپنسری کے سامنے استحت ویر جین چھاتر آباس میں ہوا اس سمارو کا شبارہ محاویر سوامی کی چتر کے سمک شدی پردولت کر کیا گیا کانویہ بہرہ اور انکہ باکلی والا نے سواغت نتی بھی کیا سنسا دکش پولک اگروال اور سچیف ویپن جین نے سواغت اربودن پرسکت کیا مشرق سے سانساد اشوک کمار راوت نے مکہ منتر یوگی عادتنات کو پتر لکھ کر سنڈیلا کے پرسد لڈو کو ایک جلا ایک اتبات کے تحت شامل کرنے کی مانگ کی ہے اشوک راوت نے اس پتر میں لکھا کہ سنڈیلا کے لڈو کی مٹھاس پورے دیش میں وکھیات ہے جتا ہر دوئی سے سٹی سنڈیلا تحصیل کا نام ان میٹھ ہے اور خاص طرح کے لڈو انہیں خوب روشن کیا ہے لڈیوں کی اتبائی آنگ اتنی ہے کہ دیش کے نہیں ویدیش میں بھی ان کی سپلائی ہوتی ہے جانزگیر چاپا جلے اور سکتی میں تقریباً تیس ریت گھاٹ ہے جن میں سے اکیس ریت گھاٹ عویت طریقے سے سنچالت ہو رہے ہیں کیونکہ اکیس ریت گھاٹوں کا ٹھیکہ اکٹوبر اور نومبر مہینے کی دوزار وائس کو ہی سماعت ہو چکا ہے جلے میں صرف نو ریت گھاٹ ہی صحیح طریقے سے سنچالت ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی ریت خزانوں کا ٹھیکہ آباد ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر آباد خمن چل رہا ہے جانزگیر چاپا جلے کے بالودہ تھانہ چیتر کے گرام جھپیلی میں چھیر چھیرہ تیوہار کے دن دو پکشوں کے بیٹ جم کر مار پیٹ ہوئی اور لڑائی جھگڑے کے معاملے میں جھپیلی سرپنچ اور اس کے پتی سہی اب اکیس لوگوں کو بالودہ پولیس نے گرفتار کیا ہے اور انہیں فرار آروپیوں کی بھی تلاش جاری ہے چھے جنوری کو پرانی رنجش کو لے کر ویبادہ اور جھگڑا ہوا تھا اس سے بالودہ تھانے میں دونوں پکشوں کی بیٹ ماملہ درستانہ پڑا چھتیزگر سر بیبھاگی سمیدہ کرمچاری محاسنگ کی بینر تلے سوموار سے چھتیزگر کے تمام جلوں کے سمیدہ کرمچاری اپنی نیومیتی کرن کی مانگ کو لے کر پانچ دن کی ہرطال پر چلے گئے ہیں جلا مکھیالے کے کچھری چوک پر شرکار کے خلاف اپنی مانگوں کو لے کر گرمچاریوں نے پردرشن جاری رکھا سمیدہ کرمے نے بتایا کہ ان کا کار کال بیس سال کا پورا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک انہیں نیومیت نہیں کیا گیا جونپور پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی چوروں کے انترجنپدیہ گروہ کا پولیس نے پردہ فاش کیا پولیس نے ان کے پاس سے چوری کی موٹر سائیکنگ کے ساتھ پانچ چوروں کو گرفتار کیا اور ان کے دوارہ بھیڑ بھار والے علاقوں میں چوری کی جاتی تھی جو بینہ لوک والے وہانوں کو نشانہ بناتے تھے کازگنج کے سورو روڈ میں سڑک کنارے پانی کی گڑھے میں یوبک ملا اس کو پولیس اتبہتال لے کر پہنچی جہاں ڈاکٹر نے اسے مرت گھوشت کر دیا پولیس نے شرف کا پوس موٹم کروایا اور یوبک کے بارے میں جانکاری بھی جھٹائی جا رہی پوشامی کے شہنی چوراہے پر سرکاری بھومی پر قبضہ کر لوگ دکان سنچالت کر رہے تھے جس کو لے کر ایس ڈی ایف کے نردیش پر ابھیان چلایا گیا اور چھترہ دکاری سیراتو اور سینی تھانا پولیس نے عوید قبضہ کر دکان چلانے والے دکانداروں پر کاروائی کی اور دکانوں کو خالی کرنے کے نردیش دیئے لخنوں میں مولانا سوفیانا نظامی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ٹرین میں مسلم یوبک سے مارپیٹ پر نظامی نے کہا کہ پہلے بھی اس طرح کے معاملے سامنے آیا ہے دھرم یا پہچان کے نام پر نشانہ بنایا جاتا رہا داری اور ٹوپی کی بنیاد پر ہنسا کی گئی نظامی نے کہا کہ دو دھرموں کے درمیان نفرت کا بازار گرم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے منندرگڑ میں آدم خور تیندوے کی دہشت کی بیچ پرہاوید گاؤں والوں میں ودایق گلاب کمرو پہنچے انہوں نے بن عملے اور پرشاستنگ ادھکاریوں کے ساتھ بھی وائل لائف کی ٹیم اور کانن پر انڈاری بلاسپور کے ساتھ استعال کا نیڈکشن کیا بن عملے نے ارہر کے کھیت میں ڈرون کیمرے کی مدد سے تیندوے کا لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی میڈے سوی شیرین سنگھ چوہان نے میگاؤں تھانے میں پریس کانفرنس کی اور ٹریپل مرڈر کیس میں آروپیوں کو گرفتار کرنے کا خلاصہ کیا گرام پچیرہ میں پنچائد بہن کے پاس آروپیوں نے دن دہاڑے سرپنچ کے چناو کو لے کر پرانی رنجش کے چلتے حاکم پرسات تیاغی، انوش تیاغی، پنگ کی اور درن تیاغی کی دن دہاڑے حتیہ کر دی تھی اس میں میگاؤں تھانے میں پندرہ آروپیوں پر نامچت معاملہ گرد ہوئے موٹ میں نیشنل ہائیوے نمبر ستائیس پر دل دیلا دینے والا حادثہ ہوا اس حادثے میں کسان کی دردناک موت ہو گئے ہائیوے نمبر ستائیس کو پار کرتے وقت کھیت کی رکھوالی کرنے جا رہا کسان حادثے کا شکار ہو گیا اسی لگجری کار نے اسے زبردست ٹکر ماری اس کے بعد آنن فانن میں اسے ایمبولنس لے جائے گیا لیکن سواسکن لے آتے سمیں ہی کسان کی موت ہو گئے مدبردیش جن ابیان پریشت کے آرثی کے امم سانکھے کی ویباغ عبداللہ گنچ کے انترگت نباکور سنستان امبیٹکر بدشت چریٹیبل سوسائٹی نے سی ایم سی ایل گی سی چھاتروں کے ساتھ کانہ شانتی ونم کرام راگویندرن کا سمواد ہوئے گوسونا اور وقتت و وکاس سامجک انتی میں یواؤں کی بھاگداری کے ساتھ ساتھ ہی دھیان آدھیتما کے ذریعے آتنے وکاس کے اور بڑھنے کے پیاس پر انہوں نے بات رکھی پڑیرہ میں تھانا کمہاری شیطر انترگت سگونی اسٹیشن میں ریلوی لائن کا کام چل رہا تھا اسی میں عوید روپ سے کھدائی کر رہی جیسی وی مشین پر خنیج ویفاق نے کاربائی کی اور خنیج ادنیم کے تحت کاربائی کرتے ہوئے جیسی وی مشین پر جرمانہ لگایا پچاس لاکھ روپے کے زیبرات چوری کرنے والے شاتر چور شہد تین خریدداروں کو پولس نے گرفتار کیا جلے کی سب سے بڑی چوروں کو اکیلے ہی چور نے انجام دیا تھا دیارہ جنوری کو سکتی کے چندرپور میں چوری کی گھٹنا ہوئی چور کو پکڑنے کے لیے اسپی نے بشیش ٹیم کا بھی گھٹن گیا تھا سنبل میں سانڈ کے حملے سے ایک مہلہ کی موت ہو گئی مہلہ کا پتی بھی ایک سال پہلے سڑک حادثے میں اپنی جان گوا چکا تھا یہ مہلہ جنگل میں چارہ لینے کے لیے گئی تھی تب ہی راستے میں سانڈ کی حملے سے وہ بری طرح زخمی ہو گئی گمبیر حالت میں گرامیڈوں نے مہلہ کو نیدی اسپتال میں بھرتی تو کرایا لیکن اس کی وہاں پر موت ہو گئی علیگرڈ میں شرابیوں نے بیچ سڑک پر جم کر اتپات مچایا شراب کے ٹھیکے سے چند قدموں کی دوری پر شراب کے نشے میں یورکوگر نے ایک دوسرے پر جم کر حملہ کیا مدھا جارہا ہے کہ ہر روز ہی یہاں پر شرابیوں کے دوارہ اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ایسے کارن استھانی لوگ کافی پریشان رہتے ہیں ستنا جلے کے ہمارپارٹن تھانا چیتنگرگت مقبیر کی سوچنا پر پولیس نے گرپ بھاگ گاؤں کے پاس گھیرہ بندی کر سندگد ایک چار پیہ باہن کو روکا اور چودہ پیٹی اوید انگریجی گوہ شراب جب کی پولیس نے موقع سے کاروپی کو گرفتار کیا حالکہ کئی آروپی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے وجنور جلہ دکاری امیش مشرا اور پولیس صدق شک دینیش سنگھ نے کنیا جنموت صفر جلہ مہیلہ چکت سالے میں چوبیس نفجات بالکاؤں کے پریوار والوں کو کٹ اور بدھائی پتر دے کر سمانت کیا اس دوران جلہ دکاری امیش مشرا نے بچیوں کے پریوار والوں کو شک کامنا آئے دی مہنگر میں لارڈ سپیکر سے آنے والی آواز کے بھی رود میں بجرنگ بل علیگر دوارہ کیے جا رہے آندولن کے چلتے مہنگر اس طریقے بیٹھک سے پہلے بجرنگ بل کے پرمک پتہ دکاریوں نے علیگر پولیس کو نگر دوارہ وارتہ کے لیے آمنتت کیا اس وارتہ کے دوران پولیس چھترہ دکاری نگر پردہم اشوک کمار شنما اور تھانپ رباری ساسنگیٹ بھی اپس دک رہے ماجبا جلادیکش نے فوڈ انسپیکٹر کے قصد طور پر رشوت مانگنے کے وائرل ہو رہے ویڈیو پر سنگیال دیا سمندت انسپیکٹر انیل پال کو کارلے سمبت کرتے ہوئے ایک ہفتے میں جہاں شیپورٹ اپلپ کرانے کی بات گئی گئی ہے ڈی ایم آرہ بنکی نے فوڈ انسپیکٹر کو ایک ہفتے کے بھی تر ریپورٹ اپلپ کرانے کے نردیش دیا کانگریس نیتا ترونس سنہ نے خجی بیدان سوا چھتر کی قنام چوراہ بنجاری کے لوگوں نے مکہ منتری کے نام آبیدن دیا پراتمک شالہ چوراہ بنجاری کے نام پر شاسکی اگھاس بھومی کو فرضی پٹا بنا کر بھومی سوامی حق پریورتن کی جانے کی جانچ کاروائی کو کر پٹے کو نیرس کرنے کی مانگ کو لے کر کانگریس کے ارجاوان کانگریسی نیتا ترونس سنہ کے گھر مکہ منتری کے نام آبیدن سوپا گیا بیہار کے گیا جلے کے فتح پر تھانا چھتر میں جھارکھن سے بھاری ماترہ میں شراب لائے جانے کی سوچنا ملنے پر چھاپی ماری کی گئی ایس ایس پی گیا آشیش بھارتی نے سوموار کو بتایا کہ شراب کی تصریح کے آروپ میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے دونوں کو قبضے میں لے کر ان کے پاس سے ایک سو بائیس ٹیٹر ویڈیشی شراب اور بارہ سو لٹر دیشی عبید شراب برامت کی